بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات محترم میرے بھائی بہنوں اور بیٹیوں اب میرے دل میں یہ تقاضی پیدا ہوا ہے کہ میں دعا کے بارے میں قرآن حدیث میں جو فضائل آئے ہیں وہ میں بیان کروں اور ہمارے گھر کے تمام افراد ان دعاوں کو جو قرآن میں ہیں اور وہ دعائیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ ایک ایک دعا جو انتہائی اختصار کے ساتھ ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا اور میری درخواست یہ ہوگی کہ آپ کے گھر کے تمام افراد ان دعاوں کو ضرور اپنا حصہ بنا لیجئے کہ یہ دعائیں یا رب العالمین نے فرمائی ہیں یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے آج میں سب سے پہلے ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں کہ ہماری دعائیں زمین و آسمان کے درمیان لٹکتی رہتی ہیں یا بعض اوقات جو ہے وہ ٹھکڑا دی جاتی ہے جب تک کہ آپ اس دعا کے شروع میں اور آخر میں صلات و سلام یعنی آپ درود و سلام نہ پڑے متعدد احادیث میں ہے کہ دعا مانگنے سے پہلے اللہ کی حمد کی جائے یعنی الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیں اس کے بعد درود پانک سے دعا شروع کر کے درود شریف ہی پر دعا ختم کی جائے اور دعاوں کے متعلق متعدد احادیث کے اندر یہ آیا ہے کہ رب العالمین دعاوں کو قبول فرمانے والے ہیں قرآن میں ہے رب العالمین فرماتے ہیں میں تمہارا رب ہوں اور خالق ہوں تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاوں کو قبول کروں گا اور ایک حدیث میں ہے دعا تمام عبادات کا مغرض ہے اس لئے آج میں آغاز کر رہا ہوں قرآن کریم کی پہلی دعا کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسر سے مانگی ہے وہ آپ سبوں کو یاد ہوگی اس کو ضرور معمول بنا یہ وہ دعا یہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذابا نال یا اللہ یہ دعا ہم سبوں کے حق میں قبول فرما آمین